بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ آفزم چینل دوستو دنیا میں آج جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں وہ تمام محنت کر کے ہی کامیاب ہوئے ہیں اور جو لوگ محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے آج اسی ٹاپک پر ایک سبق عموض واقعی آپ لوگوں کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس چینل سے ریلیٹر اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ واقعہ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشکور ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھار دیا اور سب کچھ بھلا کر سچے دل سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسانیت کے رستے پر چل پڑا مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک وقت اس شخص پر یہ بھی آیا کہ جب اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہ تھا وہ وقت بھی آیا کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ شخص بس صرف موت کا انتظار کرنے لگا گلیاں گھومتا اب اس کے پاس کچھ نہیں بچتا سوائے انتظار کے اس نے اپنے رب سے کہا کہ یا اللہ اب تو سنبھال لے ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب ایک لمبی کتار میں گھوڑے گزر رہے ہیں ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کے پیٹوں پر سونے کے کپڑے دلے ہوئے تھے ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گرانے سے کم نہ لگتے تھے ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھی اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہا ہے اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ ساتھ والے گاؤں میں موجود ایک بادشاہ کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے میرے بادشاہ میرے مالک میرے اللہ شکوا تو تجھ سے نہیں کرتا ہوں لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال لکھنا سیکھ لے اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا کچھ دن گزرے تو اس کے پاس ایک بزرگ آئے اور اس بزرگ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام وہی گھوڑے تھے اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے اور کوئی گھوڑے زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں اس لیے ان کی یہ حالت ہے مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا کہ اسے کہنا باشاہوں کے لیے قربانی دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آتی ہی نہیں چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو رشیداروں کا یا دنیا کا جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے اس پر توقع کرنا سیکھ لیں گے اس دن شہنشاہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی باشاہت عطا فرمائیں گے جو کبھی ختم نہ ہوگی سو دوستو اس واقعے سے جو کانکلوجن حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں محنت بھی ساتھ کرنی چاہیے دعاوں کا سلسلہ تو اللہ رب العزت نے ہمارا چلایا ہوا ہے یہ لیکن جب تک محنت نہیں کریں گے کامیابی حاصل نہیں ہوگی سو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ بھی پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو اسے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اچھی بات کو پھیلانا ویسے بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے تب تک کے لئے اپنے میزبان عبدالوحاب کو دیجئے اجازت میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ